اسی طرح آپ کا جو اگری کلچر ہے اس پر ٹیکس کوئی نہیں ہے جی اس کے اندر یہ ہے کہ ساری انکم جو ہے نہ ذکر کریں یہ نہ در بھی ٹیکس لگ جائے نہ نہ میں آشکر اشتیاک یہ کہتا ہوں کہ میں ریزنیبل جو ہے وہ چیزیں چلنی چاہیے اور ٹیکس لیبز کو آپ کم کریں ٹیکس جتنے کم آپ کریں گے اتنے آپ کے دیں گے اور یہ جو ہم نے اتنا ٹیکس بنائے ہوئے ہیں نا آپ صوبہ الہدہ لگا رہے ہیں فیڈل گورنمنٹ الہدہ لگا رہی ہے ریٹرن آپ یہ ان سے پوچھیں کیا یہ ٹیکس ریٹرن جو سیلز ٹیکس کی ہر مہینے دینی پڑتی ہے یا اس کے بعد انکم ٹیکس جو ہے وہ اتنی کامپلیکیٹ ہے کہ یہ بچارے بھاگ جاتے ہیں تو ٹیکس کا نظام سیمپل کریں ٹیکس لیبز کم کریں جتنا آپ کم کریں گے جس طرح بجلی ہے اگر آپ ستر روپے پہ دیں گے تو اتنے لائن لاؤسز جو ہیں وہ آپ کی چوری میں جائیں گے اگر وہی آپ دس بارہ روپے کر دیں تو اس کا مطلب یہ ہے کہ ہر بندہ جو ہے چونکہ جس کی جتنی پینگ کپیسٹی ہے اس کے مطابق دے گا اسی طرح ٹیکس کو جو ہے وہ کم لے کے آئیں جتنا کم لے کے آئیں گے اس کی ٹیکس کو براڈن کرسے جائیں صرف یہ نہیں ہے کہ جو دے رہا ہے اس کے اوپر ہی گدہ بنا آپ کے ملک کے اندر کارپوریٹ ٹیکس اتنا زیادہ ہو گیا کہ آپ نے اس کے اوپر ایک سپر ٹیکس بھی لگا دی ہے کہ اگر آپ اس پہ آئیں گے تو یہ ساری چیزیں ایسی ہیں کہ ان کو ریالسٹکلی گراؤنڈ کے اندر جا کے دیکھا جائے کہ ہم نے پچیس کروڑ کے ملک کا ٹیکس کا کیا نظام ایسے دینا ہے اب آپ ایک چھوٹی سی میں دیکھیں ابھی آپ دیکھیں نا کہ انہوں نے انسینٹیو یہ دیا ہے کہ اگر کریڈٹ کارڈ کے اوپر جا کے آپ ڈائننگ کرتے ہیں تو آپ کو دس پسنٹ اس کا ریبیٹ ملتا ہے یعنی کہ پندرہ پسنٹ سیل سے تو کتنے لوگ جو ہیں وہ جا کے اب اپنا کارڈ دے رہے ہیں کہ جناب یہ لیں اور دس پس تو جتنا انسینٹیو آپ دیں گے جتنا ریشنلائز کریں گے جتنا ریلسٹکلی ہوگا اتنی آپ کی کلیکشن جو ہے بہتر ہوگی اور اس کے ساتھ ڈیجیٹائزیشن اور انفورسمنٹ ایمپورٹنٹ ہے بہت شکریہ حافظ عسان احمد کھوکر صاحب